ایک مرتبہ ایک آدمی حج پہ جا رہا ہوتا ہے جانے سے پہلے وہ کہتا ہے کیوں نہ میں اپنے پڑوسیوں کو کچھ میٹھا کھلا دوں وہ ان کے لیے ایک برتن میں مٹھائی لے کے ان کے گھر جاتا ہے دروازے پہ دستک دیتا ہے جن کے گھر وہ مٹھائی لے کے آتا ہے وہ کافی غریب ہوتے ہیں اور وہ امیر ہوتا ہے دروازہ کھلتا ہے تو ایک غریب آدمی باہر آتا ہے وہ دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہمارے گھر حاجی کہتا ہے کہ دراصل میں تو حج پہ جا رہا ہوں میں نے سوچا آپ کی گھر مٹھائی دیتا چلوں وہ اسے لے کے اپنی گھر آ جاتا ہے وہ غریب آدمی حاجی صاحب کو چارپائی پہ بٹھاتا ہے اور حاجی صاحب کہتے ہیں آپ بھی بیٹھ جائیے وہ کہتا ہے دراصل یہ چارپائی ایک ہی آدمی کا وزن برداشت کر سکتی ہے اگر میں بیٹھا تو یہ ٹوٹ جائے گی حاجی صاحب یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ یہ لے جائیے وہ غریب بہت خوش ہوتا ہے اور کھانا لے کے چلا جاتا ہے وہ امیر آدمی کہتا ہے کہ کیا یار یہ میرے ساتھ رہتے ہیں اور مجھے پتا ہی نہیں کہ یہ اتنی غریب ہیں ان کی اتنی حالت خراب ہے ادھر وہ غریب آدمی اپنی بیوی کو لے کر آتا ہے اس کی بیوی سلام دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے گھر آئے وہ بتاتا ہے کہ یہ تو حج پہ جا رہے ہیں وہ امیر آدمی کہتا ہے کہ آج میں بڑے دنوں بعد آپ کی گھر آیا ہوں کچھ کھا کر ہی جاؤں گا امیر آدمی کی یہ بات سنتے ہی دونوں میاں بیوی کی ہوش اور جاتے ہیں شوہر کہتا ہے تم جاؤ میں آ رہا ہو وہ کافی پرشان ہو جاتا ہے بیوی رسوئی میں آکے رونے لگتی ہے کہ کیا کھلائیں گے ان کو ہماری پاس تو ایسی چیز ہی نہیں ہے جو ان کو کھلائیں وہ عورت رونے لگتی ہے کہ اچانک اس کا شوہر آتا ہے شوہر کہتا ہے کہ بیگم جو پکایا ہے ہم وہی پیش کر دیتے ہیں لیکن بیوی کہتی ہے نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم نے تو ایک مرے ہوئے جانور کا گوشت پکایا ہے جو ہم پہ تو حلال ہے کیونکہ ہم فاکوں میں گزر رہے ہیں مگر ان پہ حرام ہے ہم تو بھوکے پیٹ سے ہیں اسی لئے ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن ان کو یہ چیز نہیں کھلا سکتے شوہر کہتا ہے ارے خدا کی بندی اب کیا کریں گے کیا مو دکھائیں گے ان کو مجھے تو بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے یہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتے شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم ان کو سب سچ بتا دیتے ہیں آگے اللہ مالک ہے وہ ہی ہماری عزتے رکھے گا وہ امیر آدمی کہتا ہے ارے میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا کہاں رہ گئے وہ غریب کہتا ہے ارے حاجی صاحب ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے جو آپ کو دیں ہم تو بہت غریب ہیں اور ہم پہ فاکے آئے ہوئے ہیں ہم کیا کریں ہم نے جو پکایا ہے وہ ہم پہ تو حلال ہے لیکن آپ پہ حرام ہے یہ بات سنتے ہی وہ کہتا ہے کیسی باتیں کر رہے ہو ایسی کیا چیز بنا دی ہے جو تم پہ تو حلال ہے لیکن مجھ پہ حرام ہے دوستو ایسا وقت اللہ کسی پہ نہ لے آئے وہ بتاتا ہے کہ ہم نے مرے ہوئے جانور کا گوشت پکایا ہے پوکے پیٹ سے ہم سے برداشت نہیں ہوا ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا یہ سنتے ہی اس کے ہوش ہوڑ جاتے ہیں اگر ہم یہ نہ کھاتے تو ہم مر جاتے اسی لئے ہم نے ایسا کیا جو وہ امیر آدمی یہ سارا ماجرہ سنتا ہے تو اس کی روح کان پڑتی ہے کہ میرے پڑوسی اتنے فاکوں میں گزر رہے ہیں اور مجھے خبر تک نہیں میں خود تو پیٹ بھر کے سو جاتا ہوں مگر مجھے اپنے پڑوسیوں کا کوئی خیال ہی نہیں وہ دونوں کہتے ہیں کیا ہوا آجی صاحب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں وہ امیر آدمی کہتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوا بس میں نے یہ سوچا ہے کہ میں حج پہ نہیں جاؤں گا اس امیر آدمی کے آنکھوں میں آنس ہوا جاتے ہیں وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے ان کو گلے لگا لیتا ہے کہتا ہے کہ نہیں میں حج پہ نہیں جاؤں گا میری حج قبول بھی نہیں ہوگی کہ میرے پڑوسی بھوکے ہیں وہ حرام تک پکا چکے ہیں اور میں پیٹ بھر کے سو جاتا ہوں قیامت والے دن میں کیا حساب دوں گا اللہ کو کہ میں تو پیٹ بھر کے سو جاتا تھا اور میرے پڑوسی اتنے بھوکے تھے میں نے ان کی پرواہ تک نہ کی وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے حج پہ جا رہا ہوں اس طرح تو اللہ ناراض ہی ہوگا نا مجھ سے کیونکہ میں نے اس کی مخلوق کو راضی نہیں کیا وہ بھوکے سوتے رہے اور میں پیٹ بھر کے کھاتا رہا وہ اپنے سارے پیسے ان کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہو تو میں خود لے کر آوں گا آپ کے گھر میں آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ دونوں میاں بیوی کہتے ہیں ارے صاحب جی آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم ایسے پیسے نہیں لے سکتے وہ کہتا ہے نہیں اس طرح میرا حج بھی قبول نہیں ہوگا اگر آپ لوگ یہ پیسے نہیں لوگے وہ سارے پیسے ان کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے پرشان نہیں ہونا میں ہوں نا جس چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آپ نے بتانا ہے وہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کو راضی نہیں کر سکتا تو وہ اللہ کو بھی راضی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں پہلے میری مخلوق کو راضی کرو پھر میں راضی ہو جاؤں گا یہ کہہ کہ وہ چلا جاتا ہے بیوی کہتے ہیں دیکھا اللہ نے ہماری مدد کی اگر ہم وہ کھانا ان کو دے دیتے تو وہ ان پہ حرام تھا اور ہم تو گناہگار ہوتے اللہ ہم سے سکت نراز ہوتا ہم تو بھوکے پیٹ سے مر رہے تھے ہم پہ تو جائز تھا دوستو اگر یہ میسیج اچھا لگا ہوتا اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں